آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل شدت کی حالہ اپنی رقصتی کے وقت سلطان سے کہتی ہے کہ میرے لیے دعا کرنا کہ میرا شہر آپ کی طرح کا بالکل بھی نہ ہو جس پر سلطان حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ کیوں تو وہ کہتی ہے کہ مجھے معلوم نہیں میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتی رقصتی کے بعد سلطان اسرہ پر ہی الزام لگا دیتا ہے کہ تم نے ہی میری بہن کو میرے خلاف کیا ہے پھر اسرہ سلطان سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کی لیکن سلطان کسی بھی صورت نہیں مانتا تو اسرہ بھی فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب میں بھی سلطان سے بات نہیں کروں گی دوسری طرف مشل اسرہ کو سمجھاتی ہے کہ تم سلطان کی نرازگی کو اپنے سر پر سوار مت کیا کرو اور اسے اگنور کرنے کی کوشش کرو تاکہ اسے بھی کچھ احساس ہو کہ وہ غلط ہے جس پر اسرہ مشل سے کہتی ہے کہ اب میں تنگ آ چکی ہوں سلطان کے اس رویے سے اور میں نہیں چاہتی کہ میری ماں بار بار سلطان سے میری خوشیوں کا سوال کرے جس پر مشل کہتی ہے کہ سلطان تو جیسا بھی ہے لیکن تمہاری بھی بہت غلطیاں ہیں تم نے اپنی اہمیت ہی نہیں بنائی سلطان کے سامنے اور ہر وقت اس کے آگے پیچھے پھٹے رہنا اس کو اور بھی وہ مغرور بنا رہا ہے تم اس کی بالکل پرواہ کرنا چھوڑ دو تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری کیا ویلیو ہے سلطان کے دل میں اور اپنا حلیہ بھی درست رکھا کرو اس کے سامنے تو اسرہ سوچتی ہے کہ میں ایسا کر کے دیکھتی ہوں کیا معلوم سلطان میرے اس رویے سے کچھ بدل جائے اور میرا بھی احساس کرنے لگ جائے تو اسرہ گھر جا کر اچھا سا تیار ہوتی ہے اپنی پسند کے کپڑے اور جولیری پہنتی ہے اتنے میں سلطان بھی آفیس سے آ جاتا ہے تو اسرہ سلطان کو اگنور کرتی ہے تو سلطان کو بہت عجیب لگتا ہے لیکن پھر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ سوچتا ہے کہ اسرہ مجھ سے روم میں آ کر معافی مانگے گی لیکن اسرہ بالکل روم میں نہیں آتی تو سلطان تھوڑا پریشان ہوتا ہے اسرہ اپنے گھر کے سارے کام ختم کر کے جب رات کو روم میں جاتی ہے تو اس وقت بھی وہ سلطان کو اگنور کرتی ہے جس پر سلطان ٹینشن میں آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کیا آج اسرہ کو کیا ہو گیا ہے جو مجھ سے ہر وقت معافیہ مانگتی رہتی تھی آج مجھے لفٹ بھی نہیں کروا رہی اگلی صبح جب ناشتے میں اسرہ سلطان کی پسند کے آلو والے پراتھے بناتی ہے تو سلطان کی ماں سلطان سے کہتی ہے کہ آج اسرہ نے تمہاری پسند کے آلو والے پراتھے بنائے ہیں جس پر اسرہ کہتی ہے کہ نہیں امی سلطان یہ نہیں کھائیں گے اس میں بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں جس پر سلطان تو پہلے ہی منع کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ اسرہ کی بات سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ایک دن کیلوریز کی پرواہ نہ بھی کی جائے تو کوئی مزائکہ نہیں تو اس پر اسرہ خاموش ہو جاتی ہے کہ چاہے وہ پراتھے کھائے یا نہ کھائے آفیس پہنچ کر سلطان تھوڑا سا بے چین ہوتا ہے اور اسرہ کو کال کرتا ہے لیکن اسرہ تو مشل کے ساتھ باہر شاپنگ پر گئی ہوتی ہے سلطان کے پوچھنے پر وہ کہتی ہے کہ میں باہر آئی ہوں اور فون کاٹ دیتی ہے تو سلطان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اسرہ مجھے ایسے اگنور نہیں کر سکتی ضرور کوئی نہ کوئی اسے یہ سب کرنے کا کہہ رہا ہے تو سلطان کا شک مشل پر ہی چاہتا ہے کہ وہ ہی اس کے قریب ہر وقت رہتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ سلطان اسرہ کے ساتھ کیا کرتا ہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں